جی اسلام علیکم امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے بی اے پارٹ ون اسلامیک سٹڈیز جو اختیاری ہوتا ہے اس کے بارے میں جو سٹورنس جو دو سبجیکٹ اختیاری ہوتے ہیں ان میں سے جو اسلامیات رکھتے ہیں تو القرآن الحکیم کے نام سے ان کا سبجیکٹ ہوتا ہے اسلامیات اختیاری میں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس کا پیپر پیٹن کیا ہے کون سے سوال کتر نمبر کا ہوگا ہم نے کتنے سوال ایڈمٹ کرنے ہیں آئے اس کے اندر مختصر سوالات بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو اس کے کیا سیدہ ہوتا ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ تو جہاں پہ ہم پیپر کی تیاری کرتے ہیں تو تیاری کرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس پیپر کا پیپر پیٹرن دیکھنا اس کے سلیبس کے بارے میں پتا ہونا اب یاد تو کر لی ہے لیکن اس کے بارے میں جو پیپر پیٹرن وہ کیسے ہوتا ہے پیپر میں اس کو لکھنا کیسا ہے ان چیزوں کے بارے میں بتا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو آج ہم بات کریں گے جسٹ اس بارے میں کہ اس کے جو پیپر پیٹرن ہیں وہ کس طرح کا ہوتا ہے کون سے نمبر کے کتنے سوالات ہوتے ہیں اور ایک بہت آسان چیز کہ اس کے اندر جو ترجمہ کرنا ہوتا ہے آیات کا تو وہ تقریباً تیس نمبر کا ہے پینتس نمبر کا ہے یہیں سے صرف ترجمہ بن جاتا ہے کچھ مختصر سوالات کے اندر سوال آجاتے ہیں دو یا تین اس کے علاوہ جو لانگ ہوتے ہیں پندرہ پندرہ نمبر کے دو ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی آجاتی ہیں چیزیں ترجمہ کرنا صرف صرف یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے تو شریع نہیں انہوں نے مانگے صرف اور صرف ترجمہ کرنا ہے اور تیس نمبریں آپ کے دو سوالوں کے ٹھیک ہے پندرہ پندرہ نمبر کا ایک ترجمہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جو آسان آسان ٹاپکس ہیں ان پہ اب ہم نے جب ترجمہ تو کر لیا اس کے بعد جو صرف بقرہ صرف نور کے اندر سے جو ایک حکام والی آیات کے اندر سے وہ مسائل بھی پوچھتے ہیں جیسے عدت رضاعت طلاق کے بارے میں پردہ کے حکام اور ان چیزوں کے بارے میں جو سوالات کرتے ہیں ان کو سمجھنے میں بہت زیادہ ضروری ہے تو آج ہم جس دیکھیں گے پیپر پیٹرن کو کچھ پاسٹ پیپر کچھ ہے ان کو دیکھیں گے یہ دو ہزار جو ہے نا با ایکس اور بائیس کے پیپر ہیں پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں دو ہزار ایکس والے پیپروں کو کہ ہم نے اس کے اندر کے کس طرح سے پیپر بنائے ہیں اور کہاں کہاں سے پیپر آیا پوری بک سے بنائے ہیں یا کچھ مخصوص چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں تو دیکھیں دو ہزار ایکس کا جو ہے پیپر پیٹرن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں جو پہلے آ چکی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے بار بار کیونکہ وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں پہلے آ چکی ہیں تو ان کو ہم آسانی سے یاد کر سکتے ہیں اکثر چیزیں وہی ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں اس کو یہاں پہ دو ہزار ایکس کا پیپر بھی ہیں اور دو ہزار آئیس کے پیپر بھی ہیں ان کو دیکھیں ان میں کون کون سے چیزیں وہ بار بار پوچھ رہے ہیں تو اس طرح سے پھر آپ اپنے تیاری کریں ٹھیک ہے تو یہ پیپر آپ کے ہم نے شو کر رہا ہوں ان کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کے پھر اپنے تیاری شروع کریں کہ گرامر میں سے کتنے سوال آ رہے ہیں اور ہمارے جو ترجمہ ہے اس میں سے کتنا سوال ہیں اور لونگ جو ہے زیادہ مشکل سوالات جو سوال نمبر ہمارا تین اور چار ہوتا ہے اس میں سے بھی ترجمہ ہوتا ہے اور پانچ اور چھے جو سوال نمبر ہے ہمارا یہ تھوڑے سے ٹف ہوتا ہے کیونکہ یہاں بھی وہ ٹاپک دیتے ہیں کچھ جن کو پر ہم نے لکھنا ہوتا ہے جیسے طلاق یا عدد انفاق فی سبیر اللہ احکام احکام جو پردہ کے احکام وغیرہ یہاں پھر احکام کے مطالقیوں کے سوالات آتے ہیں تو ان میں جو سب سے مشکل سوالات ہوتے ہیں وہ سوال نمبر پانچ اچھے یہاں پہ کچھ مشکل ٹاپک آتے ہیں باقی پیپر آپ کا سارا ایزی ہوتا ہے تو یہ پیپر جس کو چاہیے ان پیپروں کو دیکھیں اور یہاں پہ جو اس کے مطابق پھر اپنے تیارے شروع کریں مطابق پھر اپنے تیارے شروع کریں